اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں عزیز ناظرین خوبصورت پروگرام خوبصورت شو اور پسندیدہ چاہا رہے ہیں آپ تمام اس پروگرام کو اور دل سے دعائیں دے رہے ہیں اس پروگرام کو آپ کا تہ دل سے شکریادہ کرنا ہے یہی کوشش ہے ہماری کے بس سہت ہزار نعمت خداوند عالم نے جو ہمیں اتنی خوبصورتی زندگی میں دی ہے اتنی خوبصورتی خدا نے ہمیں ہمارے بدن میں دی ہے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے تاکہ ہم پور سکون اس زندگی کو گزارنے کے ہر وہ سلی کے اور ہر وہ لائف جی سکے کئی مرتب ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے آپ ہم لانگ ٹرائول نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے تو ریزن یہ ہے کہ ہم جب لانگ ٹرائول کرتے ہیں تو ہمیں چکر آتے ہیں یا ہم جب لانگ ٹرائول کرتے ہیں تو ہمیں وومیٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے یا کئی مرتب ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اپنی زندگی کو انجوائی نہیں کر سکتے کیوں کہ ہمیں بی پی ہے ہمیں ڈائیبیٹیز ہے ہمیں یہ پرابلم ہے ہمیں وہ پرابلم ہے تو ہم چونکہ ان تمام چیزوں سے بچنے ہی پا رہے ہیں اور بے شکر زمانہ ہی ایسا ہے نہ کھانے اور پانی میں طاقت رہی ہے نہ وہ ہمارے پاس میں اتنی پروٹینز ہمارے پاس آویلیبل ہے لیکن وہ تمام مقدار ہمارے پاس ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کتنی چیزوں میں کتنی کانٹیٹی میں کھانا چاہیے اور یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں گرفتار ہو جا رہے ہیں اور ہم ایک لائف کو جو خدا کتنی خوبصورت دی ہوئی لائف ہے ہم اسے انجوائی نہیں کر پا رہے ہیں نہ ہم عبادت میں زیادہ وقت دے پاتے ہیں نہ ہم نماز پرسکون طریقے سے پڑھ پاتے کیونکہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے ہم زیادہ جھک نہیں سکتے بکوز آف ریزن ہمارے بیک پین ہے ہم زیادہ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے باڈی میں ایسی پروبلمز ہیں جس کی وجہ سے جاکٹرز نے ہمیں بیٹھنے کو منع کیا ہے یا ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا آپریشنس ہوا ہے کہیں ہمارے باڈی میں سٹیچس کا پین ہے تو یہ کئی طرح کے امراض ہیں جس کے لئے ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں عزیزان گرامی آپ کی بہت زیادہ اسرار پر چونکہ بہت ریرلی میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری نہیں ہے خدا ہر محب اہل بیت کو اس سے نجات دے اور جو اس میں گرفتار ہے خدا وہ اس بیماری سے جل سے جل نجات حاصل کرے اور جس کو یہ بیماری نہیں ہے خدا وہ تا عمر اس بیماری سے بچا رہے ہیں یہ بیماری ہے دائیبیٹک یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے دائیبیٹیس بچوں میں بھی بہت ایزی لی پایا جا رہا ہے پریگننٹ لیڈی میں بھی ایزی لی پایا جا رہا ہے ہم کہتے کہ اب آو فورٹی اب آو سکسٹی آتی ہے ابھی تو اب آو فورٹی اب آو سکسٹی سے پہلے بھی یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے ڈائیبیٹیس ہونے کے کئی ریزن سے ڈائیبیٹیس ہونے کا سب سے پہلا ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ سٹریس ہے دوسرا بتایا جاتا ہے کہ ہائپر اٹینشن تیسرا بتایا جاتا ہے کہ ڈائیبیٹیس ایک جنریشن چلی آ رہی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جنریشن ٹو جنریشن ڈائیبیٹیس ڈائیبیٹیس ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ہم نے کئی ڈائیبیٹیس مریضوں کو دیکھا کہ جس کو ہے وہ صرف میڈیسین کے ذریعے اپنی ڈائیبیٹیس کو نورمل رکھ رہا ہے کئی کو دیکھا کہ جو میڈیسین بھی نہیں لیتے صرف آئیورویدک دوائیوں کو لے کے بیٹر ٹیسٹ کو لے کے وہ اپنے ڈائیبیٹیس کو کنٹرول کرتے کئی ایسے جن کو اتنی ہائی لیول ڈائیبیٹیس ہے کہ جنہیں انسولین لینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یعنی وہ کھانا کھانے سے پہلے انسولین لیتے ہیں بریک فاسٹ لنچ دینار سب سے پہلے وہ انسولین لیتے ہیں تو عزیز آنگرامی ان تمام چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے پہلی چیز ڈائیبیٹیک مریض قرآن کے ذریعے ڈائیبیٹیس کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر پابندے عبادت ہے پابندے قرآن ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھروں میں قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سب سے بڑا علاج ہے بہترین علاج ہے بیماریوں سے ناجات کا لیکن کچھ تفصیلی جستجو کے بعد اور تفصیلی گہرائی کے بعد قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 قرآن مجید سورہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کو 40 ٹائمز اگر کوئی ڈیلی پڑھتا ہے آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ڈیلی 40 ٹائمز اگر کوئی پڑھتا ہے تو کہا گیا کہ ڈائیبیٹیس مریض اپنی بیماری بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتا ہاں لیکن آپ کو ساتھی ساتھ دوائی بھی لینی دعا اور دعا دونوں کا سہارا ساتھ لینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف یہ کہہ دیں نہیں میرے پاس دعا موجود ہے تو مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بات نکلی ہے تو میں چھوٹا سوا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا حضرت موسیٰ کو ایک روز بخار آیا اور حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کے دعا کی پرودگار عالم سکھا کے پرودگار عالم تو نے مجھے نبی بنایا تو نے مجھے ہر موجزات عطا کیے لہذا یہ جو بخار کی بیماری مجھ پر لہاک آئی ہے اسے تو دور کر دے ایک دن گزرا لوگوں کو خبر ہوئی بڑے بڑے طبیب آئے حضرت موسیٰ کو دوائیاں دی علاج بتایا لیکن حضرت موسیٰ نے ایک بھی دوائی کی ششی کو ہاتھ نہیں لگایا اور بس یہی کہتے رہے کہ پرودگارہ تو مجھے شفا دے تو مجھے شفا دے تو مجھے شفا دے لیکن دوائی نہیں لی بڑے سے بڑے طبیبوں بڑے سے بڑے حکیموں نے دوائی دینے کے بعد حضرت موسیٰ نے دوائی نہیں لی ایک دن بخار بہت زیادہ دوسرے دن اور بڑھ گیا تیسرے دن شدید بڑھ گیا تین دن جب بخار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ کے بدن کی طاقت کم ہونے لگی لہذا حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ میں کوہی تور پر جاتا ہوں جا کر خدا سے سوال کرتا ہوں پرودگارہ تُو نے مجھے قلم اللہ بنایا تُو نے مجھے نبی بنایا تو جب میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں تو تُو مجھے شفا کیوں نہیں دیتا لہذا کوہی تور پر گئے خدا سے فریاد کی خدا نے آواز دی اور کہا کہ پرودگار عالم تُو مجھے شفا کیوں نہیں دیتا اس وقت خدا نے بیان کیا کہ میں نے تیرے لئے ذریع شفا تیرے گھر میں بھیجوائے لیکن اے موسیٰ تُو نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا حضرت موسیٰ نے پوچھا پرودگارہ میں سمجھا نہیں خدا نے کہا کہ جو حکیم اور جو طبیب ہیں ان علاج کا ذریعہ میں نے بنایا ہے لہذا جب تک تم علاج نہ کرو گے تمہیں شفا نہیں ملے گی وہ علاج دینا ان کا کام ہے شفا دینا میرا کام ہے لہذا حضرت موسیٰ کوئی تور پر سے آئے اور جب وہ حکیموں نے جو دوائیوں کی ششی دی ہوئی تھی حضرت موسیٰ نے وہ لینا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ صحتیاب ہو گئے یعنی خدا بند عالم یہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں دعا پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں خدا دینے والا نہیں ساتھی ساتھ قدم بڑھا کر کوشش کرنا ہمارا فریضہ ہے جب تک ہم کوشش نہیں کرے گے خدا ہمیں ساتھ نہیں لے گا تو عزیز آنگرامی اسی طرح سے صرف سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی پڑھ لینے سے شفا نہیں ملے گی ساتھی ساتھ اسے بھی روزانہ پڑھنا ہے لیکن روزانہ ساتھی اپنا جو علاج ہے وہ بھی کرتے رہنا ہے خدا وند عالم ہمیں شفا دے گا اس کے بعد کئی طرح کی سورے کئی طرح کی دعائیں جو بیان کی جئی ہے انشاءاللہ لاسٹ اپیسوڈز جب ہمارے آئیں گے اس میں میں دعا اور قرآنی سوروں سے بیان کروں گے لیکن اب اس کا علاج یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ ہو جاتی ہے اور لیکن اس پر عمل کرنے سے کم بھی ہو جاتی ہے یہ لائف ٹائم بیماری ہے لیکن علاج کرنے سے عمل کرنے سے کم ہو جاتی ہے فرس جس کا نسکہ ہے کلونجی جو میں نے آپ کے سامنے قل اور لاسٹ ہمارے اپیسوڈ میں بیان کی ہے کلونجی بہترین علاج ہے ڈائیبیٹیز مریض کا کلونجی کا علاج یہ ہے کہ کلونجی کو گرم پانی میں ملا دے ایک گلاس میں آپ گرم پانی لے لے اس میں کلونجی کو ملا دے اور اسے خالی پیٹ پی لے اگر میں آپ کو ایک ٹیبل سپون کا میجرمنٹ دوں تو ایک ٹیبل سپون ایک کپ وارٹر میں یعنی جو ہم چائی کا کپ یوز کرتے ہیں اتنا کپ پانی لے لے ایک ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون جو بھی ہو آپ اس کو مقدار میں کلونجی کو ڈالے اور اسے گرم پانی کو کلونجی والے پانی کو آپ پی لے لیکن اسے پینا کب ہے کھالی پیٹ ایمٹی سٹمک آپ اسے پی لے بہت جلد بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کا پریز ڈائیبیٹیز کو اپنے بدن سے دور کر دیتا ہے یعنی اس کے بدن سے یہ بیماری گائب ہو جاتی ہے دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہم سے کہ کیا ڈائیبیٹیز پیشنٹ کیا علاج کر سکتا ہے میں آپ کو ایزی بیان کر دوں ڈائیبیٹیز پیشنٹ کو چاہیے کہ پانیر کے فول ایزی لی آپ کو آئیورویدیک جی جی شاپس ہوتی ہیں پانیر کے فول ایک طرح کی ڈائییوز کی معنی دوتے ہیں ڈائی فول سے وہ فلاورس ٹائپ رات کو آپ نے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے ایک کپ اگر آپ پانی لے رہے کیونکہ بہت بیٹر ٹیسٹ دیتا ہے بہت کڑوا رہتا ہے تو آپ نے ایک کپ پانی کے اندر ٹین ٹو 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 فلاورس جو ہوتے اسے بھگا دینا ہے یہ فول جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اسے چھان لے اور اسے اچھی طرح سے مسل لے اس کا جتنا کس ہوتا ہے اسے نکال لے یہ آپ نے کھالی پیٹ مورننگ میں اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے دو بار اسے پینا ہے انشاءاللہ یہ بہترین علاج بیان کیا جاتا ہے ڈائیبیٹیز مریض کے لیے تیسری چیز آپ کو ایک میں فاکی بیان کر دوں کہ جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سب سیم میجرمنٹ میں لینا ہے کالی تیل سو گرام کالی تیل لے لے اور آپ نے اگر اچھو کہ میں یہ والا آپ کو لاسٹ اپیسوڈ میں لاسٹو لاسٹ اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کس طرح سے یہ فاکی بنانے ہے پورے میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون سے فروٹس ایسے ہیں ڈائیبیٹیز مریض روزہ افتار کے وقت یہ کہتا ہے کہ ہم فروٹس نہیں کھا سکتے ایسا نہیں ہی آپ فروٹس کھا سکتے کون سے فروٹس آپ کو کھانا چاہیے وہ میں بیان کر دوں شگر میں فروٹس کھانے کو منہ کرتے ہیں لیکن کچھ فروٹس ایسے ہیں جو اگر ہم کھاتے ہیں تو ہر طرح کے فروٹس ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں اور ہمارے اندر باڈی میں وارٹر لیول کو بڑھاتے ہیں اور اس سے ہمارا کئی طرح کا علاج ہوتا ہے جیسے ڈائیبیٹیز مریض بنانا چونکہ بہت لوگ ہوتے کہ بنانا کھانے کو ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے منا کرتے ہیں لیکن بنانا کھا سکتے لیکن کس طرح کا بنانا زیادہ پکا ہوا بنانا نہ ہو جو بہت زیادہ یلو ہوتا ہے آپ نے وہ بنانا نہیں کھانا ہے گرین اور یلو کے بیچ والا جو ہوتا ہے وہ بنانا آپ کھا سکتے لیکن خیال رہے پکا ہوا بنانا آپ نہیں کھا سکتے ایپل کتنی بھی ڈائیبیٹیز ہو لیکن ایپل مریض کھا سکتا ہے گریپس بہت اچھا ہے ڈائیبیٹیز مریض کے لیے گریپس بھی کھا سکتے گریپس جب بات نکلے تو بیان کر دوں گریپس ہائی بریٹ پریشنٹ اگر گریپس ابھی سیزر نے گریپس کا تو آپ گریپس ضرور کھائے لیکن کونٹیٹی کم ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے پورا گریپس کا بنچ لے لے اور کھا لے نہیں آپ نے گریپس کو لینا ہے 5-6 گریپس یعنی بس دل بھرنے کے لیے یا 7-8 گریپس پورا ایک بنچ لے کر آپ نہیں کھا سکتے اورنج آپ کھا سکتے ہیں پیور آپ کھا سکتے ہیں گواوا یعنی پیرو آپ کھا سکتے ہیں اور گواوا جو ہے ڈائیبیٹیز مریض کے لیے بہتر ہے بہت زیادہ ڈائیبیٹیز پیشنٹ ہوتا ہے وہ گواوا کھاتا یعنی پیرو کھاتا ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے فائدے بند ہیں کیوی آپ کھا سکتے ہیں کیوی کا فروٹ بہت بہتر بیان کیا جاتا ہے کیوی آپ کھا سکتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہم کھائیں گے فروٹ کے اندر تو ہماری ڈائیبیٹیز جو ہے وہ لیول میں رہتی ہے اور اسے کوئی ہماری باڈی کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن ہمارا ایک وارٹر لیول جو ہے وہ نورمل رہتا ہے پانچ چیزیں ایسی جو اگر ہم کھا لے تو جس کی وجہ سے ہمارا ڈائیبیٹیز جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے باز وقت ہی ہوتا ہے یہ اگر کھاتے ہیں تو ڈائیبیٹیز رینج میں رہتا ہے اور باز وقت ہیسا ہوتا ہے کہ ڈائیبیٹیز جڑ سے نکل جاتا ہے وہ کیا ہے پہلے چیزیں کریلا بہت بہتر ہے آپ کریلے کے پتے کو پیس کر دی آپ اس کا رس پیلے یہ بھی بہت زیادہ ڈائیبیٹیز مریض کو بہت فائدے مند ہے کریلے کو کھانے کے طور پر یہ بھی بہت اچھا بیان کیا جاتا ہے کریلے کے اوپر کی جو لیر ہوتی ہے آپ کو اس کریلے کے اوپر کی لیر کو بھی اچھے سے آپ نے واش کر کے اسے پانی کے اندر بوائل کر دینا ہے اور وہ پانی بھی اگر آپ نے چھان کر پیئیں گے تو اس سے بھی کریلا آپ کو بہت زیادہ ڈائیبیٹیز مریض کو فائدہ ملے گا اور باقی کریلا آپ جیسا پکاتے ہیں اس طرح سے پکا کر کھا سکتے ہیں جامون جامون کا سیزن ہے آپ جامون بھی بہت اچھی طرح سے کھا سکتے ہیں جامون کھا سکتے ہیں جامون جو بینج ہوتے جو سیز ہوتے آپ کو اس کو دھوپ میں اس کو سکھا دینا ہے اور ایک دو دن اس کو دھوپ میں سکھا دے وہ ڈرائے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کا پاوڈر بنا لے جامون کے سیز کا پاوڈر بھی آپ ایک گلاس لوکوم وارٹر لے 1 ٹیبل سپون جامون ڈرائے سیز کا پاوڈر آپ کھا لیں اس کے اوپر پانی گرم پانی پی لیں یہ بھی ڈیابیٹیز مریض کے لئے بہت زیادہ جو بہت ہائی لیول ڈیابیٹیز چلا گیا یعنی تین سو ساڑھے تین سو کے رینج تک 400 تک کے رینج تک چلا گیا اور ہم یہ چاہتے کہ بس 150 کے رینج تک آ جائے تو اس کے لئے چاہیے جامون کے سیڈز کا پاوڈر آپ کر کر اس کا استعمال کریں یہ بہت جلدی آپ کو نورمل رینج تک لے کر آتا ہے لسن گارلک کونٹ کر کھائے چبا چبا کر کھائے ابھی اگر ہم کسی بھی طرح کی چیزوں میں وغار میں ہم ڈالتے ہیں وہ بھی تب بھی آپ اسے اس طرح سے کھائیں بہت فائدہ مند ہے لسن کا کھانا اسف گول یہ بھی بہت بہترین خداوند عالم کی دی ہوئی نک نعمت ہے اسف گول یہ بھی آپ مریض اسف گول کو بہت فائدہ مند ہے شگر کا پیشنٹ چاہے ڈرائے لے کر ڈرائے طرح سے کھا کر پانی پی لے یا گھول بنا کر پی لے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تچ فاؤڈر ویٹ لوس کرنے کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسے اس طرح سے بھی نورمل طریقے سے بھی اگر ہم اسے یوز کرتے ہیں تو بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بعد بیان کے آگیا بروکلی جو کیبچ فلاور کی طرح آتی ہے بروکلی گرین کلر کی بروکلی ایک ڈائیبیٹیز مریض کو چاہیے کہ ویک میں اٹلیس تھری ٹائمز بروکلی اپنے کھانے میں یوز کرے کھانے میں لے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کے مریض کو چاہیے کہ کھانا کرنے کے بعد ٹورنت پشاپ یعنی یورین کے لئے واش روم میں چلے جائے جلدی کرنے سے کھانا کھانے کے بعد یورین جانے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے باڑی کے اندر جو انسولین پاور ہوتا ہے جو وہ خارج ہو جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے گلوکوز لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کھانا جو ہوتا ہے وہ ایزیلی ڈائیلوٹ ہوتا ہے اور ڈائیبیٹیز مریض کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو عزیزانی گی رامی یہ تھا ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے بہتر چیزوں کا کس طرح سے استعمال کیا جائے آپ کو ہمارا یہ آج کا ڈائیبیٹیز کے اوپر کا پروگرام کیسا لگا اس کے بھی اگر کچھ کوشنز آپ کے پاس ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے ہم اس کے آنسلز دینے کے آپ کو پوری کوشش کریں گے عزیزانی گی رامی تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد کرے گا انشاءاللہ ہم آپ کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح سے کامیاب کریں اور یہ ماہ مینہ رحمت و عالمینہ آپ کے لئے خیروں آفیت کے ساتھ برکت کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ گزریں اور انشاءاللہ ہر ایک کو صحت اور سلامتی ملتی رہے اللہ ہم اسول اللہ محمد و عالم حمد و عجل فجو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں نئے شو میں اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اللہ میں دیجائے اجازت و السلام والیکم و رحمت اللہ و برکاتہ